اسی طرح سے تمنا اور عمل یعنی تمناوں پر اعتماد کرنے کی بجائے جنت کے لئے عمل کرنا خالی تمنا نہیں کرنا کاش کہ ہم کو فردوس مل جائے فردوس ملے تو کتنا اچھا صرف امید نہیں صرف تمنا نہیں عمل کرنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سر رہو ان یعلم مالہو عند اللہ فلینظر مال اللہ عندہ جو آدمی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ کے پاس اس کے لئے کیا ہے جنت میں یہ بھی دیکھ لیں اس کے پاس اللہ کے لئے کیا ہے اس کے پاس یعنی تجھ کو جنت چاہیے کسی چاہیے فردوس چاہیے اچھا تیرے عمل فردوس والا ہے کہ پہلے دیکھا اپنے عمال پر نگا رکھ تیرے پاس دینے کے لئے کیا ہے مانگلے کے لئے تو گیا وہ نہیں وہ چاہیے اوپر والا تیرے پاس جیب میں قیمت کتنی ہے لینے کے لئے پیسہ دنیا میں جانتا ہے نا آدمی کہ جتنی جتنا آدمی کے پاس پیسہ ہے اسی کے لوگ کیا کہتے ہیں جتنی چادر اتنا ہی پاؤں پھلاؤ جیب میں جتنا ہے وہ ایسے ہی خریدو تو جنت اونچی چاہیے تو اس کے لئے عمل بھی تو چاہیے نا تو پہلے اپنے پاس بھی تو دیکھ دینے کے لئے کیا ہے مانگنے والا تو بنا اللہ سے دینے کے لئے تیرے پاس عمل کیسا یہ بھی دیکھ مانگنے والا تو بنا